مراما کیسی تیری خودگرزی میں آپ دیکھیں گے کہ مہک بھی اپنی محبت کے اظہار کر دیتی ہے مہک سمشیر سے کہہ دیتی ہے کہ اس نے بھی اسے پا لیا ہے اس کا دل جیت لیا ہے اور جس طریقے سے مہک چاہتی تھی اس نے سب کچھ چھوڑ کر صرف مہک سے محبت کی اور وہ سچا نکلا اس نے پیسہ نہ دیکھا نہ اپنی فیملی دیکھی نہ اس نے اپنا ماں دیکھا صرف اس نے مہک سے محبت کی اور آج اس کی محبت میں مہک نے اس کل مہک نے بھی مان لیا اس بات کو کہ ہاں شمشیر اسے سچی محبت کرتا ہے اور جس طریقے سے شمشیر نے کہا کہ اگر میں دماغ سے سوچوں تو میں نے اپنا گھر بار پیسہ سب کچھ چھوڑ دیا صرف تمہارے لیے پر اگر میں دل سے یہی بات سوچوں تو محبت میں کچھ بھی محبت میں کچھ بھی معنی نہیں رکھتا ہے میری گریبی صرف محبت معنی رکھتی ہے یہ بات سن کر مہک بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ دونوں بہت اچھے سے رہنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ڈراما میں آپ آگے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے محک کے دہن کا ہزبن اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا آفس جاتے وقت اور شمشیر اسے منع کر دے گا کہ جب وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتے تم اسے کیوں بات کر رہے ہو اور وہ کہے گا کہ یہ میری کزن ہے میں اسے بات کر سکتا ہوں تو محک صاف انکار کر دے گی اسے اور کہے گی جو شمشیر کہہ رہا ہے میں بھی وہی چاہتی ہوں اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بابا صاحب کو منانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اس کا بھائی شمشیر کا کہ آپ مان جائیں آپ نے اس کو جہجاد سے بھی کر دیا ہے اور اسے گھر سے بھی نکال دیا ہے اور بابا صاحب بولتے ہیں کہ وہ اب ہمارے بس کا نہیں رہا ہے اس نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد بھی اس گھر میں نہیں آیا نہ اس نے اپنے بابا صاحب کی کوئی فکر کی ہونے کے بعد بھی اسے ذرہ بھی پرواہ نہیں ہے ہم سب کی وہ آج بھی اس لڑکی کے ساتھ خوش ہے اور اس لڑکی کے ساتھ ہی دے رہا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد بہت دن بھی گزر جاتے ہیں اور شمشیر کو اپنی محنت کی جب کمائی ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اپنی محنت کی کمائی پاک کر اور آگے کی کڑی میں دیکھیں گے آپ کی کس طریقے سے محک اور شمشیر جان جاتے ہیں کہ ہاں وہ دوسرے کے ساتھ رہ کے بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ اپنی آنے والی زندگی میں بھی انشاءاللہ بہت زیادہ خوش رہیں گے تو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں